جہان شاہ موجود ہیں میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ عشرہ رحمت کے اندر ہم داخل ہو چکے ہیں کیا کہیں گی اس عشرے کی فضیلت کے حوالے سے بہت بہت شکریہ عشرہ رحمت اس کے حوالے سے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی ایک روایت آتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ شعبان کے آخر میں ان سے خطاب کرتے ہوئے خطبہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں اے لوگوں تم لوگوں پر ایک بہت عظیم اور مبارک مہینہ آنے والا ہے شہر فیہ لیلت خیر من الف شہر وہ ایسا مہینہ ہے جس میں ایک ایسی رات ہے جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے جعل اللہ اس قیامہ فریضہ اللہ رب العزت نے اس کا جو روزہ ہے اس کو فرض قرار دے دیا ہے وقیام لیلہ تطوعا اور اس کی رات میں اگر آپ قیام اللیل کرتے ہیں جو کہ تراویح سے اس کو منصوب کیا جاتا ہے تو وہ تطوع ہے مستحب ہے اور بہت سارے مسالک میں واجد بھی ہے صلاة التراویح من تقرب فیہ بخصلت من الخیر کوئی اس میں اللہ رب العزت کی قربت حاصل کرنے کے لیے تھوڑا سا بھی اگر اللہ رب العزت کی قریب آنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے لیے کیا سواب بتایا جا رہا ہے کہ اس میں نفلی عبادات جو ہیں وہ اس طرح کی ہیں جیسے کہ آپ کوئی فرض عبادات کر رہے ہیں فی ما سوا یعنی کہ اس کے علاوہ یہ سواب کسی اور مہینے میں آپ کو نہیں ملتا ہے اور اس میں اگر کوئی انسان کوئی فریضہ ادا کرتا ہے کوئی فرض کو ادا کرتا ہے اور پھر اس میں جو فرض ہے اس کا سواب ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور پھر اس میں ڈیوائیڈ کر دیا اس مہینے کو تین حصوں میں جو کہ سب سے پہلا حصہ جو آتا ہے جو عشر الاولہ آتا ہے اس کو رحمت قرار دے دیا دوسرا عشرہ جو آتا ہے اس کو مغفرت قرار دے دیا اور تیسرا جو عشرہ آتا ہے اس کو جہنم سے نجات کا عشرہ قرار دے دیا اور اسی آخری عشرے میں ہم کو پانچ ایسی راتیں ملتی ہیں جس میں کہ ہم کو لیلت القدر کو ڈھونڈنے کے لیے جو ہے وہ کہا گیا ہے اور ترغیب دی گئی ہے تو یہ تو میں نے آپ کو ایک ایسی حدیث بتا دی جس میں کہ سارے قضائل تقریباً آ جاتے ہیں اللہ رب العزیز نے قرآن حکیم مصود البقرہ میں ہی سب سے پہلے جب رمضان المبارک کا ایک تذکرہ فرماتے ہیں شہر رمضان تو آپ یہ دیکھیں کہ اس سے بڑی فضیلت اللہ رب العزت نہیں بیان کر سکتے تھے شہر رمضان کی کہ اس نے قرآن کو نازل کیا گیا ہے وہ معجزہ جو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کو سب سے بڑا معجزہ دیا اور جو رہتی دنیا تک قائم و دائم رہے گا اور ایسا معجزہ جو نہ آج تک کسی کی سمجھ میں آیا ہے اور رہتی دنیا تک اس کی تفاثیر نکلتی رہے گی وہ جو قرآن ہے وہ رمضان المبارک میں لائلت القدر میں نازل ہوا تھا تو یہ اس کی آجاتی ہے پھر اللہ رب العزت اس کے روزے کو کس طرح سے بتاتے ہیں ایک آیت ہے جس کی تفاثیر جو ہے مفسرین کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ تم لوگوں کو اگر اپنے اندر بہتری لے کر آنی ہے تو صبر اور صلاح سے اپنے اندر بہتری لے کر آؤ استعانہ لے کر آؤ اب صبر کو کیا تشبیح دی گئی ہے صبر کو روزے سے تشبیح دی گئی ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اس میں صبر کرتے ہیں روزے کا مطلب کیا ہے روزے کا مطلب سون سون کا مطلب ہے امساق امساق کا مطلب ہے پکڑ لینا اپنے آپ کو زبد کر لینا تقوی کر لینا پرہزگاری کر لینا تو یہ صبر سے آ جاتا ہے اگر آپ امساق کر رہے ہیں ظاہر آپ کو بھوک کے اوپر صبر کرنا ہے بہت سارے ایسے معاملات ہیں جیسے کہ بھوک ہے کھانا کھانا ہے نارمل زندگی میں آپ نارمل روٹین میں کھانا کھاتے ہیں اور اس کی کوئی قید نہیں ہوتی کہ کب آپ نے رکنا ہے اور کب آپ نے کھانا ہے لیکن رمضان المبارک میں ہر چیز اللہ رب العزت نے ایک مقادیر سے ٹائمینگ کے حساب سے ڈیوائیڈ کر دی اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے وقت پہ آپ نے کھانے سے رک جانا ہے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے وقت پہ آپ نے افطار کر لینا ہے تو یہ پورا طریقہ کار ہوگا آپ کے رمضان کا جو کہ رمضان ایک تربیت ہے جو کہ ہم آگے بھی انشاءاللہ پروگرام میں اس بات کو شامل کرتے رہیں گے کہ رمضان کس طرح سے تربیت ہے کوئی بھی سال کے اوکیزنز آپ دیکھ لیں تو وہ ہر اوکیزن ایک ایک دن کا ہوتا ہے چاہے وہ ہمیں جو تربیت ملنا شروع ہوتی ہے معراج پھر شب براء تو پھر رمضان رمضان پورا مہینہ ہے یعنی کہ ایک مسلمان کو ٹریننگ کے لیے ایک مہینہ کسی بھی چیز کے لیے کافی ہو جاتا ہے اگر آپ کسی بھی چیز کے لیے اپنے آپ کو ڈائیٹ کے لیے ٹرین کرتے ہیں یا کسی آپ روٹین کے لیے ٹرین کرتے ہیں یا کسی بھی کام کے لیے ٹرین کرتے ہیں تو وہ ایک مہینہ آپ کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ آپ پورا سال پھر اپنی زندگی کا اس طریقے کار سے چلاتے ہیں اس طرح اللہ کے کہنے کے اوپر چلاتے ہیں پھر اللہ رب العزت کی وہ بشارت آتی ہے کہ پورے اعمال ابن آدم کے جو ہیں وہ اس کے خود کے لیے ہیں اس کی بھی ایک گہری تفسیر ہے کہ جتنے بھی ہم اعمال کرتے ہیں چاہے وہ ہم نماز پڑھیں زکاة دیں ہج کریں وہ ساری کی ساری چیزیں ہمارے اپنے لیے ہوتی ہیں سوائے روزے کے وہ میرے لیے ہیں اور اس کا عجر میں خود دوں گا تو اللہ رب العزت نے اس کا عجر بتایا بھی نہیں ڈیفائن بھی پوری طرح سے نہیں کیا ہے کہ اس کا عجر کیا لیکن اللہ رب العزت نے ایک اعلان کر دیا ایک بشارت دے دی کہ رمضان کے جو روزے ہیں اس کا ثواب میں خود دوں گا اور میں چاہے جتنا بھی دوں اور روزے دار کے لیے جس طرح سے بشارت ہے کہ اس کے لیے ایک دروازہ ہوگا یو قالوا لہو ریان ریان سے ان کو آپ کی دیکھیں کہ اگر آپ کہیں پہ داخل ہوتے ہیں آپ کسی اچھی جگہ پہ داخل ہو رہے ہیں کوئی بہت بڑی جگہ ہے لیکن اگر آپ کو ایک وی آئی پی پروٹوکول ملتا ہے اگر آپ کو ایک الگ سے انٹری ملتی ہے کہ جی وی آئی پیز جو ہیں وہ یہاں سے جائیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو وی آئی پی بنا دیا کہ آپ کے لیے الگ سے ایک دروازہ مخصوص کر دیا کہ آپ جنت میں اس دروازے سے جائیں گے جو لوگ روزے دار ہوں گے